روحان استاد چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم غلاء رسوله الکریم اما بعد السلام علیکے رسول اللہ وعلا آلیکا وآصحابکا یا شفیعنا یوم الجزا میرے پیارے ناظرین روحان استاد چینل میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں میں عمر فاروق ازہری آج میں آپ کو بہت قیمتی بات بتانے والا ہوں آپ نے بے شمار ویڈیوز دیکھے ہوں گے اور اس ٹاپک پر میرا ایک ویڈیو تھا اب نہیں ہے کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ روحان استاد چینل میں سارے ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ نوچندی جمعیرات اصل میں کون سے جمعیرات کو کہا جاتا ہے نوچندی جمعیرات کس جمعیرات کو کہا جاتا ہے اس میں تین طریقے کے خیالات ہیں تین طریقے کے خیالات میں سے دو گیروہ ایسے ہیں پہلا گیروہ کے نزدیک یہ ہے کہ چاند نکلنے کے بعد جو بھی جمعیرات آئے اس کو نوچندی جمعیرات کہا جاتا ہے مثلا آج آپ کا چاند نکلا کل اگر جمعیرات ہے تو اس کو نوچندی جمعیرات کہا جائے گا لیکن دوسرا جو خیال ہے دوسرا خیال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوچندی جمعیرات کبھی کبھا آتا ہے وہ کیسے نوچندی جمعیرات سے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ چاند کی نو تاریخ کو اگر جمعیرات پڑے یعنی شروع شروع میں چاند نکلنے کے اگر بعد کوئی نو تاریخ کو چاند نکلنے کے نو تاریخ کو اگر کوئی جمعیرات پڑتی ہے تو اس جمعیرات کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں یہ ایک خیال ہے اور تیسرے خیال کے جو لوگ ہے یعنی تیسرا جو گروہ ہے ان کا کہنا ہے کہ نوچندی جمعیرات حقیقت میں اس جمعیرات کو کہا جاتا ہے چاند نکلنے کے تین دن گزرنے کے بعد مثلا آج چاند نکلا کل اگر جمعیرات ہے تو وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلائے گا پرسو اگر جمعیرات ہے تو بھی نہیں کہلائے گا یعنی چاند نکلنے کے تین دن گزرنے کے بعد مثلا آج چاند نکلا تو تین دن کو گزارنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہی نوچندی جمعیرات کہلائے گا اور اس پر میرا خود کا اتفاق ہے اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے چاند جب ستائیس اٹھائیس انتیس یا پھر تیس تاریخ ان تین دنوں میں رہتا ہے تو یہ ناقص سے نور ہوتا ہے یعنی ان ایامیں ان دنوں میں چاند اپنی روشنی ظاہر نہیں کرتی ہے ویسے تو آپ کو خود معلوم ہے کہ پندرہ تاریخ کے بعد چودہوی چاند کے بعد جو پندرہوی تاریخ ہے چاند کی اس کے بعد اندھیرہ پن شروع ہو جاتا ہے چاند کی جو روشنی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن جو ستائیس اٹھائیس انتیس تاریخ یہ عملیات میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندیش کا کام کرنا چاہتا ہے جیسے زبان بندی کا کام ہو گیا نکاح بندی کا کام ہو گیا جو غلط کام ہوتے ہیں بندیش کا کام ہوتا ہے بربادی کا کام ہوتا ہے اس طریقے سے بے شمار کام ہیں جو غلط کاموں سے تعلق رکھتا ہے ان سارے کاموں کو یہ چاند کی ستائیس اٹھائیس انتیس یعنی کہہ لیجئے کہ آخری عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں تو یہ چاند کی جو ستائیس اٹھائیس انتیس جو تین تار تین دن ہے اس کو نحس مانا جاتا ہے کیونکہ چاند ان دنوں میں نحس آثرا ظاہر کرتی ہے تو جیسے ہی چاند دوب گیا یعنی ختم ہو گیا نیا چاند نکلا تو نیا چاند نکلنے کے بعد بھی تین دن تک اس کے اثر رہتا ہے نحس اثر رہتا ہے تو اسے سوٹک کہا جاتا ہے تو حقیقت میں جو ہے جب تین دن اس کے نحس اثر پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اچھے دن کا بھی ہونا ضروری ہے وقت کا بھی ہونا ضروری ہے ساعت کا خیال بھی رکھنا ہے ریجال الغیب کا بھی خیال لکھنا ہے یہ ساری چیزوں کا جب خیال لکھا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نوچندی جمعیرات ہی میں عمل کریں یہ ہمارا خود کا کہنا نہیں ہے بلکہ اچھے اچھے عاملین کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کا اسی پر اتفاق ہے جس کو میں خود بھی عمل کرتا ہوں آپ خود جانتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے عملیات ہوتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس عمل کو قمردر اقرب میں شروع نہیں کرنا ہے تو جس طریقے سے قمردر اقرب میں عمل نہیں پڑا جاتا ہے ویسے ہی کچھ سوتک ہوتے ہیں جو چاند نکلنے کے تین دن تک رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ تین دن کے درمیان اگر کسی عمل میں کہا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کو شروع کریں تو اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ تین دن نکلنے کے بعد جو جمعیرات آئے اسی کو نوچندی جمعیرات تصور کریں اور ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن پر دماغ میں گھومتا ہوگا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ نوچندی جمعیرات کی رات میں عمل کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو ہم کیا جمعیرات کا دن گزر کے جو رات آئے گی اس کو نوچندی جمعیرات کی شب کہیں گے یا پھر بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہ رات نوچندی جمعیرات کی رات ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لئے دیکھئے نوچندی جمعیرات کی رات آپ کو اگر بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کی رات میں پڑنا ہے تو بدھ کا دن گزر کے جو رات آئے گی وہی نوچندی جمعیرات کی رات کہل آئے گی تو لہٰذا آپ جو ہے جمعیرات کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ جمعیرات کی شب نہیں کہلائے گی وہ حقیقت میں جمعیرات کی شب کہلائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ خوب اچھے سے آپ سمجھ چکے ہیں تو اگر کوئی آپ کا الگ معاملے میں ہے مثلا آپ نیاز فاتحہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہے جو کسی عمل یا پھر کسی وظیفہ سے تعلق نہیں ہے آپ کا آپ ایسے میں جارنا چاہتے ہیں کہ میں نوچندی جمعیرات مجھے معلوم کرنا ہے تو ایسے میں میرا جو اپنا اپنین یہی ہے کہ آپ جو ہے چاہے وہ دوسرے دن جمعیرات ہو چاہے وہ تیسرے دن ہو اس کو نوچندی جمعیرات تصور کریں یہ میرا خود کا ماننا ہے باقی آپ پر چھوڑتا ہوں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ خوب اچھے سے آپ سمجھ چکے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اپنے ان دوستوں تک ضرور شیئر کریں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اسی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ہمارا سپورٹ کریں اب اپنے دوست امر فاروق ازہری کو دے اجازت اب آگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک اللہ خدا حافظ پی آمان اللہ